بسم اللہ الرحمن الرحیم برہنا گسل کرنا کیسا ہے یعنی ننگا ہو کر نھانا مکمل کپڑے اتار کر گسل کرنا نھانا یہ جائز ہے یعنی کیا حکم ہے اس کا مکمل تفصیل سے آپ کے سامنے مسئلہ رکھوں گا انشاءاللہ اب اس مسئلے میں آپ کو کسی طرح کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا سارے مسائل انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے حل ہو جائیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ننگے ہو کر نھانا کچھ صورتوں میں جائز ہے کچھ صورتوں میں بلکل حرام ہے اب ذرا وضاعت سے آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ بلکل تنہا ہیں کوئی وہاں موجود ہی نہیں ہے آپ اکیلے ہیں اب آپ جو ہے ننگے ہو کر نھانا سکتے ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو بخاری شریف میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 278 پہ بخاری شریف میں لہٰذا ننگے ہو کر نھانا حدیث سے ثابت ہوا لیکن ضروری ہے کہ وہاں پر کوئی موجود نہ ہو ہاں اگر آپ ایسی جگہ نھا رہے ہیں جہاں پر گسل کھانا ہے بلکل بند ہے دروازہ بند ہے آپ اندر سے کنڈی بھی لگا دیتے ہیں کوئی وہاں پر آپ کے سطر کو دیکھ نہیں سکتا ہے اصل مسئلہ یہی ہے اگر آپ کے سطر کو کوئی دیکھنے والا ہو تو بلکل حرام ہے ننگے ہو کر نھانا اسی لیے یہ میں ذرا وضعات کر دوں آپ کے سامنے اگر آپ ایسی جگہ نھاتے ہیں گسل کھانے کے اندر بلکل دروازہ بند ہے اندر سے بند کر کے نھا رہے ہیں کوئی دیکھ نہیں پائے گا آپ ننگے ہو کر نھا سکتے ہیں جائز ہے جائز ہونے کی بات لیکن گسل کھانا ایسا ہے کوئی اوپر سے بھی دیکھ سکتا ہے یا پھر دروازہ ہے ہی نہیں پردہ لٹکا کے نہ رہے ہیں کوئی بھی اندر گھس سکتا ہے دیکھنے کے لیے وہاں پر بھی آپ ننگے ہو کر نھنائیں اسی لیے کہ وہاں پر کوئی آ سکتا ہے سطر کو دیکھ سکتا ہے اسی لیے منع ہے ایسی جگہ پہ اس سے یہ پتا چلا اگر سطر آپ کا چھپا ہوا ہو تو آپ عام جگہ پہ بھی نھا سکتے ہیں لیکن آج کل دیکھنے میں آتا ہے ٹرین وغیر سے سفر کے وقت یا راستے میں گاڑی سے جاتے وقت دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان جو ہے چڑی پہن کر نہ رہے ہیں نیکر پہن کر نہ رہے ہیں اب بالکل یاد رکھیں اگر سطرہ ان کا ڈھکا ہوا ہے جائز ہے نہ نہ لوگوں کے سامنے لیکن بہتر یہ ہے کہ پردے سے نہ ہائیں جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کھلے ہوئے مقام پہ گسل کرنا چاہتے ہیں کھلے ہوئے مقام پہ تو ضروری ہے پردے کے ساتھ گسل کرنا جیسا کہ حدیث دیکھنا چاہیں تو مجموع زوائد میں جلنبر ایک سفر نمبر دو سو اٹھ سٹھ پہ بالکل صحیح درجے کی حدیث ہے صحیح سنت سے مروی ہے تو پتہ چلا کہ اگر آپ تنہا نہ رہے ہیں تو ننگے ہو کر نہ سکتے ہیں ثابت ہے اگر آپ کھلے عام نہ رہے ہیں عام گزرگاہ پہ عام سڑکوں کے کنارے نہ رہے ہیں جہاں پر لوگ آ جا سکتے ہیں تو پھر آپ کے لئے سطر چھپا کر نہ نہ بے حد ضروری ہے چڑی پہن کر سامنے نہ رہے ہیں حرام ہے حرام کیوں اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے یہ حدیث آپ کو دار قتنی میں جلنبر ایک سفر نمبر 85 پہ 85 پہ 85 پہ دیکھ سکتے ہیں مل جائے گی اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مرد کا جو سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک مردوں کے لئے چھپانا ضروری ہے کسی کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہے کرکٹ کھل رہے ہیں یا کچھ اور والی وال کھل رہے ہیں یا فٹبال کھل رہے ہیں چڑی پہن کے کھل رہے ہیں بلکل حرام مردوں کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ مردوں کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا بہت ضروری ہے ہر حال میں چھپانا ضروری ہے اگر اس کو کسی کے سامنے کھولتا ہے تو بے حد گنے گار مزدور حضرات اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کام ہوگرہ کرتے وقت ننگوڑ بھیڑ دیتے ہیں اور ران ان کا کھلا ہوا رہا بلکل حرام ہے حرام گناہ کبیرہ ہے سطر کا کھولنا ہوا یہ سطر کا چھپانا ضروری ہے گسل میں اگر آپ کسی کے سامنے گسل کر رہے ہیں اب ذرا سمجھیں ایک حدیث میں جو ترمیش شریف میں موجود ہے حدیث نمبر 2779 پہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے زیادہ حیاء کا حقدار ہے اس حدیث کی بنا پہ یہ کہا جاتا ہے یہ فتوہ دیا جاتا ہے اگر آپ اکیلے میں بھی نہ رہیں تنہا نہ رہیں کوئی نہیں ہے تب بھی آپ کم سے کم کوئی کپڑا وغیرہ پہن کر نہائیں ہاں اگر سابون وغیرہ لگانا ہو یا پانی وغیرہ ڈالنے ہو کپڑا ہٹا کر ڈالنے ہو کوئی بات نہیں ہے لیکن کچھ نے کچھ کپڑا پہن کر نہائیں یہ آپ کے لئے ہونا چاہیے مکمل ننگن نے ہو اس لئے کہ یہ حدیث اسی طرف اسحارہ کرتی ہے اور یہ ضروری نہیں ہے اکیلے میں اگر نہ رہیں تو مکمل کپڑے پہن کر نہائیں سطر چھپا کر نہائیں ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے اگر آپ اکیلے میں بھی نہ رہیں تنہا نہ رہیں تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے ضروری نہیں افضل بہتر یعنی اسی پہ عمل ہونا چاہیے کہ آپ پردہ کر کے نہ رہیں رہی وہ بات جن حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ کپڑے اتار کر نہ نہ ثابت ہے وہ حدیثیں ان کا کیا جواب دیا جائے گا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تو جواز کے لئے ہے تنہای میں اگر آدمینا آتا ہے تو جائز ہے وہ حدیثیں تو جواز کے ثابت کرنے کے لئے ہیں لہٰذا پتا چلا کہ ان حدیثوں پہ جائز ہونے کو بتانے کے لئے وہ حدیثیں آئی ہیں اسی لئے بہتر ہونے کے لئے نہیں آئی ہیں بہتر ہونے کے لئے یہ جو میں نے بتایا ہے ابھی ذرا اس پہ تفصیل سے بات کرنی تھی اس لئے میں نے آپ کے سامنے مکمل مسئلے کی وضاحت کی ہے مسئلہ انشاءاللہ آپ کے سامنے منقع ہو جائے گا بہت آسان ہے نئے سمجھ پائیں پھر سے سنیں تاکہ مسئلہ آپ سمجھ جائیں میں نے ہر طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈ سپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈ سپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں